لوٹ کے بدھو گھر کو آئے منٹو فیملی یہ جان کو خطرہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہاں سے تو یہ لوگ یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے وہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں لیکن حبیبہ بھابی کا وہاں پہ رو رو کے برا حال وہ کہتی ہیں کہ میں تو واپس جا کے ہی رہوں گی میں اپنا علاج واپس جا کے ہی کرواؤں گی ایسا کیا ہو گیا ہے واقعے میں ہی ان کی جان کو بہت خطرہ آ گیا ہے کیا زشان والی بات سچ ہو رہی ہے کہ زشان کی طاقت بہت بڑی ہے لوگوں کا حبیبہ بھابی کو مشورہ کے تصور بھائی کو وہاں اکیلے مت چھوڑیے گا کیونکہ زشان والا کہیں حال نہ ہو جائے ہماری عوام ان کو لے کے بہت پریشان ہے اور ان کے اوپر بڑا زیادہ اس وقت جو ہے نا لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو یا تو آسٹریلیا چلا جانا چاہیے یا پھر ان کو جیپین چلا جانا چاہیے یا پھر ان کو اپنے ملک واپس پاکستان لوٹ کے آ جانا چاہیے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو بسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا بات کریں گے منٹو فیملی کے اس انڈونیشیا جانے کے حوالے سے کل بھی میرا اس پہ ولوگ آیا تھا آپ لوگوں نے بے تہاشا پسند کیا اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا آپ تمام لوگوں کی رائے سر آنکھوں پہ مجھے کافی زیادہ نیگٹیف باتیں بھی کی جاتی ہیں پوزیٹیف بھی آتی ہیں لیکن وہی بات ہے نا جتنے موں اتنی باتیں سوشل میڈیا پہ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے نیگٹیف کمنٹس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو میری رائے ہیں نا اس سے ملتے جلتی کافی سارے لوگوں کی رائے ہوگی بات کرتے ہیں تصور بھائی اور حبیبہ بھابی کے واپس آنے والی باتوں پہ اس وقت بڑی حلچل مچیوی ہے اس فیملی میں اور ایک طرف حلچل ہم نے دیکھی ہے صداقت سیال کے ویلاغ میں کہ امہ جی پریشان ہو گئی ہے منٹو فیملی کے گھر کو دیکھ کے اچانک رات و رات امہ جی کو کیسے خیال آ گیا کہ منٹو فیملی کا گھر صاف کرنا ہے گھر کی کیا حالت ہو گئی ہے کیا کھچڑی پکری ہے اس فیملی کے اندر اس کے حوالے سے میں خود بھی بڑی فکر مند ہو گئی میں نے کل ویلاغ دیکھا میں نے کہا منٹو فیملی لوگ تو چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ان کے گھر صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے اور دوسری بات دوستو یہ سوچنے کی ہے جب ہم اپنے ملک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی پیچھے کی تمام کشتیوں کو جلا کے آتے ہیں اگر ہمارا کوئی گھر ہے تو اس کو ہم فیلحال طور پر رنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جب ہم کبھی سالوں میں پاکستان آئے تو ہم قرائے داروں کو پہلے سے نوٹس دے دیں گے بھئی ہم آنے والے ہیں قرائے کے لیے اب خالی کر دو ہم شیفٹ ہو جائے گی یا کسی اپنے جاننے والے کو دے دیتے ہیں بھئی ہمارا گھر بند نہ رہے صاف سترا ہے صاف سترا رہنا چاہیے اور پورے پراپر کام کر کے آتے ہیں بچوں کی ٹی سی وغیرہ لے کے آتے ہیں تاکہ جو نیو سکول میں ایڈمیشن کروانے میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں ٹی سی سے لیکن یہاں پہ تو ہم نے نہ کشتی جلتی دیکھی نہ ہم نے گھر کے اندر کوئی اور بندہ دیکھا منٹو فیملی کے گاؤں والے گھر میں اور یہاں پہ حبیبہ بھابی بھی اب اپنا سٹیٹمنٹ بدل رہی ہے تیسری چوہتی ویڈیو ان کی آ چکی ہے جس میں وہ لوگوں کے سامنے انو سینڈ ون کے اپنا بیان دیتی جاری ہیں ایک کہتے ہیں نا وہ سمپتی بٹورنے کی کوشش کی جاری ہے لوگوں سے کہ بھائی اب ہم تو یہاں آئے تھے پرمنٹ رہنے کے لئے لیکن اب ہم سے یہاں نہیں رہا جا رہا اور اب ہم نے جو ہے نا واپس آنا ہے یہ سارے جو باتیں کی جاری ہیں اس کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے یا تو منٹو فیملی کا نا کوئی مسئلہ وہاں پہ ہو گیا ہے دوستو وہاں پہ مجھے لگتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ زشان نے اپنے ایک ویلوگ میں کہا تھا کہ بھائی میں یہاں بڑے بڑے تعلقات ہیں انڈونیشیا میں اور میں یہاں سے چاہوں تو آپ لوگوں کو مطلب پاکستان ڈیپورٹ کروا سکتا ہوں مجھے تو یہاں تک کی اندر کی ریپورٹ کسی سبسکرائبر سے پتا چلی ہے کہ میں بھی شاید ان لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے اگر یہ لوگ یہاں پہ اس طرح رہ رہے ہیں اور آئے دن ادھر ادھر رول رہے ہیں شاید کوئی مسئلہ مسائل ہو رہا ہے کوئی ڈیپورٹ کروا رہا ہے زشان کروا رہا ہے ایسے بیسے خبریں سننے میں آ رہی ہے اس فیملی کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اس فیملی کو انڈونیشیا آئے وے تقریباً تقریباً دو مہینے تو ہونے والے ہیں سپٹمبر میں یہ لوگ آئے تھے اور سپٹمبر نہیں آگسٹ کے انڈ میں آئے تھے اور یہ سپٹمبر ان کا اکتوبر چل رہا ہے میڈ ہو گیا اکتوبر کا تو ابھی تک نہ بچوں کا ایڈمیشن ہوا وہاں پہ نہ ان کا کوئی رینٹ کا پروپر گھر بنا اور نہ ہی ان لوگوں نے اپنے بچوں کی ایڈیوکیشن کا کچھ سوچا نہ ان کی قرآن کی تعلیم نہ ان کی جو سکول کی سکولنگ ہے کچھ بھی تو ابھی سٹارٹ ہوتا وہ ہمیں نظر نہیں آیا اور سیکنڈ ٹھنگ کہ جب انسان کہیں دوسری جگہ پہ شفٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے روزگار کی فکر کرتا ہے کوئی اپنی روزگار دھونتا ہے شروع شروع میں تو ہمارے سامنے ابھی کچھ ایک ہفتے پہلے یہ سین دکھایا گیا تھا کہ منٹو بھائی جو ہیں تصور بھائی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں پارٹنرشپ میں لیکن وہ بھی نہیں نظر آرہا وہ بھی غائب ہو گیا معاملہ سارا کچھ بس ہوتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے یہ سامنے سے باہر ہے اور یہاں پہ جو ہماری عوام ہے انڈیا سے جو ان کو دیکھتی ہے پاکستان سے جو ان کو دیکھتی ہے یا دیس پردیس جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ان کو جو دیکھتے ہیں تو وہ سب ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حبیبہ بھائی آپ تصور بھائی کو اکیلے مت چھوڑ کے آئیے گا ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں زشان کا حال یہ بھی دوسری شادی کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو وہاں کی خواتین تصور بھائی کا حال کریں گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو کس نے مشورہ دیا تھا انڈونیشیا آنے کا آپ لوگ آسٹریلیا چلے جائیں یہاں سے آسانی سے اس کا ویزا مل جاتا ہے آپ لوگ جاپان چلے جائیں لوگ بچارے بہت پریشان ہیں اس فیملی کے لئے مگر یہ فیملی تو شاپنگ کر رہی ہے یہ فیملی تو گھوم پھر رہی ہے یہ فیملی تو کھا پی رہی ہے ہمیں تو کہیں پہ بھی پریشانی نظر نہیں آتی ہاں گھر کے کچن کے ایک کونے میں حبیبہ بھابی بس اپنے تاثرات آپ لوگوں سے بیان کرتی رہتی ہیں اور سمپتی بٹھورتی رہتی ہیں اب دوستوں میں جو ڈراما ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتی ہوں کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے یہ ہے ان لوگوں کا فسانہ اور اصلی فسانہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے فیک نہیں ہے سچ ہے دوستو کیونکہ یہ لوگ گئے ہیں ٹور ویزا پہ وزٹ ویزا پہ جو کہ ان کا جو ہے نا ختم ہونے والا ہے اور اس کے ختم ہونے سے پہلے نا آخری سانسے لیتے ہوئے ان کے ویلاغ جو کہ اب ان کی جو ہے نا سانسے بلکل ختم ہو رہی ہے وینٹی لیٹر پہ آ چکا ہے ان کا ویلاغ وہ کیسے دوستو آپ دیکھئے گا جب یہ انڈونیشیا آ رہے تھے ان کے آستہ 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 ویلاغ اوپر کی طرف جا رہی تھے لیکن 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 جیسے ہی لوگوں نے ان کے سچائی کو بھاپ لیا ہے نا اب ان کے ویلاغ کریش کر کے ویوز نیچے کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ اب انہوں نے آنا ہے واپس اور واپس آنے سے پہلے واپس آنے کی جو شاپنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے حبی باب حبی کو ٹارگٹ بنا کے ڈراما ایکٹرس بنا کے سامنے لا دیا گیا کہ وہ ذرا اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہے نا تو ان کو بخار چڑھا دیا گلہ خراب کر دیا وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں جو یہاں سے کمانے کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے میرے خیال میں وہ اپنا علاج خود سیلف میڈیکیشن سے ہی کرتے آ رہے ہیں سالوں سال جو ان کو رہتے میں وہاں ہو گئے ہیں وہاں ان کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہوگا ننے کا کے سمجھتے ہیں عوام کو کل والی ویڈیو میں جب میں نے اس ٹاپک پہ بات کی کہ آپ کسی سے جیسے پارک کا پوچھتے ہیں فلانے ریسٹورنٹ کا پوچھتے ہیں جگہوں کا پوچھتے ہیں ایسے ہی گائیڈ لے کے آپ ڈاکٹر کا بھی پوچھ سکتے ہیں ہسپیٹل کا بھی پوچھ سکتے ہیں تو کسی نے بڑا نیگیٹیف کمنٹ کیا تھا وہ میں کمنٹ یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی لیکن مجھے پتا ہے وہ نیگیٹیف کمنٹس کہاں سے آ رہے ہیں خیر اس پہ بات نہیں کروں گے لیکن سوچنے والی بات ہے جب انسان پرمننٹ طور پہ جیسے کہ بلال اور سمینہ کا ویلوگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ پرمننٹ طور پہ جرمنی شفٹ ہو گئے ہیں تو ان کی ہر چیز پرمننٹ ہو رہی ہے جاتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر کو گھر لیا اپائٹمنٹ لیا یعنی صحیح ہے مستقل طور پہ پھر وہاں پہ انہوں نے اپنے گھر میں تنکا تنکا جوڑ کے اپنا گھونسلا بنایا یعنی اپنا گھر سیٹ کیا یہ جیسے بینٹو فیملی ادھر ادھر لور لور ایک شہر سے دوسرے شہر رنگ ترنگ سے جکارتا جکارتا سے فلانی جگہ ان جگہوں پہ لور لور رول نہیں کھاری بلکہ وہ اپنا ایک ٹھکانہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پرمننٹ رہنا ہے ان کی تنا ڈراما نہیں کر رہے ہیں وہ پرمننٹ ویزا پہ گئے ہیں ٹور ویزا پہ نہیں گئے سیکنڈ تینگ انہوں نے وہاں پہ اپنا ہسپٹل دیکھا اپنا بچوں کا بیٹی کا دیکھا اسی طریقے سے جن کو وہاں پہ پرمننٹ رہنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنی جو میٹیکل فیسلیٹیز ہوتی ہیں ان کو اچھی طریقے سے پہلے جانتا ہے پھر وہاں پہ رہنے کے لیے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی جاپ کا بندوبست کرتے ہیں کہ ہم نے اب یہاں پہ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جتنے بھی بہر ملک کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ یوٹیوب کی کمائی سے پورا نہیں پڑتا یہ پاکستان اور انڈیا ہی ہے جہاں پہ یہ ڈالرز کام آ جاتے ہیں تو بلال اور سمینہ دونوں اپنی اپنی جاپ ڈھونڈ رہے ہیں سمینہ نے جاپ شروع کر دیا لیکن یہاں پہ تصور بھائی کا کوئی ارادہ نہیں بن رہا ڈیڑھ مہین پونے دو مہینے ہو چکے ہیں لیکن کوئی نہ اسکول ڈھونڈا جا رہا ہے نہ ہی جاپ ڈھونڈی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی گھر کا سمان خریدا جا رہا ہے بلکہ کبھی ہوتیل میں دھکے کھا رہے ہیں کبھی کئی کھا رہے ہیں اور سب سے مین چیز میں آپ کو بتاتی ہوں اس ڈراما فیملی کا جب ڈراما اب ایکسپوز ہو رہا ہے وہ کیسے صداقہ سیال کے کل والے بلوگ میں امہ جی کو فکر ہو گئی منٹو بھائی کے گھر کی اور وہ پہنچی وہاں صفائی کرنے کے لیے صفائی کروانے کے لیے کیونکہ اب ان کی پرواز بھرنے لگی ہے پاکستان آنے کے لیے تو آپ لوگ جو ان کو اتنے معصومانہ مشورے دے رہے ہیں کیونکہ آپ خود بسکلی لوگ جو ہیں ہمارے بڑے معصوم ہیں چاہے وہ بہار ملک کے لوگ ہوں چاہے وہ پاکستان کے لوگ وہ بڑے معصوم ہیں آپ لوگ ان لوگوں کے ڈرامو کو نہیں سمجھ سکتے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پرانے فالورز ہیں جو ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کے ڈرامو سے واقف ہیں وہ ان کو بہت پہلے بھاپ چکے ہیں کہ اب یہ لوگ وہاں سے روانگی کے لیے چکر میں ہیں اور کوئی آسٹریلیا نہیں جانا کسی تصور بھائی نے وہاں پہ اکیلے نہیں رہنا سب نے واپس آنا ہے اور جو بلی کا بکرا وہ حبیبہ بھابی کو بنا کے آگے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ضد کر رہی ہے واپس چلو میں بیمار ہو گئی میں مر جاؤں گی میں یہ ہو جائے گا تو واپس وہ کہتے ہیں کہ بیزتی بھی نہ ہو اور ہم واپس بھی آ جائیں وہ کیا کیا بجیرہ مثالیں نہیں آتی زیادہ تو چلیں چھوڑے مثال کو چھوڑے میرے مثالوں میں بڑی کمزور ہوں تو یہ جو ہے وہ لوگ ہیں کہ ہماری بیزتی بھی نہ ہو ہم بڑے یہاں سے بڑے بھرم بازیاں دکھاتے ہوئے گئے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لئے جا رہے ہیں ہم پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ کے لئے شفٹ ہو رہے ہیں یہ ہے وہ ہے ہم نے گھر لے لیا یوں ہے پہلا ان کا ولوگ دیکھیں اتنے زیادہ ویوز آئے اور اس سوسائٹی میں لے لیا ایسا ہوا ویسا ہوا اور پھر جب اب ان کے جو ہے آہستہ آہستہ کریش کی طرف دن جا رہے ہیں واپس آنے کے دن قریب آ رہے ہیں تو اب یہ نینے ڈرامے کر رہے ہیں تو خدارہ میری پاکستانی انڈین عوام بھار ملک کے جو لوگ ہیں پلیز ان کو ایسے مشورے مت دیں بلکہ ان کے ڈراموں کو مزید اب ان کے کمنٹ سیکشن میں ایکسپوز کریں کہ جھوٹے لوگوں اب سب تمہارا ڈراما کھل کے سامنے آ چکا ہے کسی تصور بھائی نے وہاں نہیں رہنا اممہ جی نے صفائی کروانی شروع کر دی ہے اور انہوں نے واپس آنا ہے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے یہ ہے ان کے اوپر فٹ ہوتا ہوا مہاورہ تو کپڑے پہن لیے فینسی کپڑے بھی لے لیے واپس آنے کی شاپنگ بھی ہو رہی ہے اور پھر جو ہے اممہ جی صفائی بھی کروانی ہے تو کچھ تو سوچیں کچھ تو ذہن لگائیں سارا کام کیا ہم رییکشن والوں نے لیا ایکسپوز کرنے کا کچھ آپ لوگ بھی کر لیا کریں کمنٹ سیکشن میں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی نہ کسی کو آگ اور مرچے تو لگیں گی کیونکہ سچ ہمیشہ کروا ہوتا ہے تو خیر ایسے ہی جھوٹے لوگوں کا جھوٹ ایکسپوز کرتی رہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو زیادہ سزادہ شیئر کرنا ہے لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں میں لوں گی رییکشن سے اجازت اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ